نیوز پلٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی اٹلی نے بیرگامو میں پارٹی سے اظہار تشکر کیا اور پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تنویر ارشاد کی یہ رپورٹ دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دو سال مکمل ہونے اور پی ٹی آئی بیرگامو کی زلائی تنظیم سازی کے لیے پی ٹی آئی اٹلی کی جانب سے اٹلی کے شہر بیرگامو میں شاندار تقریب کا نکات کیا گیا تقریب کی صدارت صدر تحریک انصاف اٹلی و کوارڈنیٹر برائے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی پاکستان چہدری آصف علی باجبہ اور چیئرمن پی ٹی آئی اٹلی چہدری بشیر بساننے کی تقریب کے آرگنائزہ صدر پی ٹی آئی برگامو کیسر تارار شمریس گوندل فرہد گوندل دلاور ورک نے تقریب کے مہمانوں کا استقبال کیا تقریب میں چہدری آصف علی باجبہ نے برگامو زلائی کی تنظیم سازی کے نوٹفیکشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کی حکومت کو کرپشن، مارسی حالات کی خرابی، توانائی اور بیروزگاری جیسے مسائل صاحب حکمرانوں کی جانب سے ورسے میں ملے تھے تاہم دو سال کے مختصر عرصے میں تحریک انصاف کی حکومتیں ان مسائل پر نہ صرف قابو پایا بلکہ ملک کو درست سمت پر چلانا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ دو سال میں پاکستان تحریک انصاف کو آئے ہوئے انشاءاللہ دو سال میں آپ کو پتہ بہت زیادہ یہ کرونا کا مسئلہ بن گیا دوسرا دوسرا جو بھی ہے انشاءاللہ پاکستان کی جو گورنمنٹ وہ اپنے لین میں ابھی چل گئی ہے انشاءاللہ آنے والے تین سال میں بہت اچھے اچھے کام ہوں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے سالے کا اور رہ گئی اٹلی کی بات اٹلی میں ابھی ہمیں آٹھ مہینے ہو گیا ہے الیکٹرک بارڈی ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملان میں بھی ہو گیا بریشیا میں بھی ہو گیا اور آج بیرگموم بھی ہو گیا بیرگموم میں انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو گیا تو میں کسر صاحب کو بھارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ ہم پورے اٹلی میں ایسے پروگرام کریں گے اور پارٹی کو لے کے آگے چلیں گے انہوں نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی ویجن اور عظم کے ساتھ ہیں اور ہر قدم پر ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کر کے موجودہ حکومت نے کشمیریوں کی ازادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھوک دی ہے اور عمران خان ہی مسئلے کشمیر حل کروائیں گے اس موقع پر زلی صدر پی ٹی آئی برگامو کیسر تارہ نے کہا کہ عمران خان ایک سوچ اور ویجن کا نام ہے جس نے بائیس سال کی انتھک محنت کے بعد حکومت حاصل کی اور دو سال میں جس طرح ملک کو ایک نئی سمدی ہے اس کی پاکستانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی عمران خان کا آپ سب کو پتا ہے انہوں نے کافی سٹرگل کی ہے ماشاءاللہ ان کی سٹرگل نائنٹی نائنٹی سکس میں پاکستان تریک انصاف کی انہوں نے بڑی عاد رکھی انہوں نے بہت محنت کی بائیس سال کی انتھک محنت اور کوشش کے بعد دو در اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو حکومت ملے یہ ان کی مسلسل محنت کوشش اور ساتھیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے تو ان کے وی ایم کے مطابق ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ پروینچہ دی برگامو میں پی ٹی آئی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں انشاءاللہ اور جو ہماری مین ہمارا مین ہم اوورسیز پاکستانی ہیں ہماری جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں پانکستان سپورٹس بوٹ نے سینئر چیئرمن اور رہنما پی ٹی آئی چودری شمریز گندل نے کہا کہ برگامو نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں کرونا وائرس نے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کو بھی موطل کر رکھا ہے تہم جلد ہی برگامو میں سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا جس میں اٹری سمیت یورپ بھر سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں واری بال کبرڈی پرکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے کھلاڑیوں کو مدعو کیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی چودری بشیر بسال نے کہا کہ عمران خان نے بھاشا ڈیم سمیت توانائی کے دیگر منصوبے شروع کر کے ذاتی فائدے کے لیے منصوبے بنانے والوں کی سیاست کو ختم کر دیا ہے توانائی کے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی زامن ثابت ہوں گے تقریب سے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری نصار وڑائچ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مرزا محمد خالد عاطف بسرا خان رزوان خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا